اچھا جی ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جن کو یہ دیکھتے ہیں یہ لوگ میڈیٹیشن اس میں سے کسی خاتون کا جواب آ رہا ہے سید شہباز والیکم السلام انڈیا سے بہت شکریہ پاکستان سے آپ کو والیکم السلام اگر کوئی if someone finds problem in breathing due to anxiety انگزائیٹی کرونا وائرس انگزائیٹی جو ہے اس کی وجہ سے breathing اگر آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ جب انگزائیٹی ہوتی ہے تو بعض دفعہ breathing میں problem ہوتا ہے اسے لگتا ہے سانس رک رہا ہے آپ کو سانس آنی رہا تو اس کیلئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی ایک طریقہ یہ ہے انفیکٹ یہ آپ کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو problem ہو رہا ہے انگزائیٹی ہو رہی ہے چاہے breathing میں problem ہو یا نہ ہو مگر اگر آپ کو problem ہو رہا ہے یا نیو زیلینڈ بشرا یو نیڈ ٹو ٹو اروج بشرا ہمیں یو کین جوائن سلوہ اروج سے بات کر لے اروج ابھی اپنا نمبر دیتی ہے اس سے واتس اپ پر بات کر لے اچھا میں ابھی آپ کے سوال کے جواب نہیں دوں گا تو میں فوراں سے یہاں کے جواب دوں گا تو ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں بریدنگ کی یہ بڑی ریلیکس کرتی ہے آپ لوگوں کو اور اس کو دن میں دو دفعہ کرنا ہے جنہوں نے سوال کیا ان کا بھی جواب ہے آپ لوگوں کے بھی لیے گھر میں کوئی ایسا ہو جس کو anxiety ہوتی ہو بیچینی ہوتی ہو تو اس کو breathing exercise دن میں دو دفعہ کرائی ہے یہ خیال رکھے کہ breathing exercise میں اس والی breathing exercise میں سانس رکنا نہیں ہے صرف سانس لینا ہے اور سانس نکالنا ہے سانس لینا ہے اور سانس نکالنا ہے گہرا سانس نہیں لینا normal سانس لینا ہے سانس نکالنا ہے مگر ہر دفعہ جب آپ سانس نکال رہے ہو تو آپ نے اپنے بدن کو ڈھیلا کرنا ہے آپ نے اپنے بدن کو ریلیکس کرنا ہے اپنے پتھوں کو اپنے muscles کو ریلیکس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے کہ جیسے آپ سانس نکالتے ہیں سارا tension ساری anxiety سارا stress سارا depression باہر نکل رہا ہے یہ سوچنا ہے اس میں دس منٹ صبح دس منٹ شام کریں گے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا خاطر کو خواہدہ ہوگا آپ کو دوسرا سوال یہ ہے کہ meditation کے دوران اگر ہمارا connection phone کا کٹ جائے یا رک جائے تو کیا ہم continue کریں yes definitely آپ کا connection جب ٹوٹ جاتا ہے یا رک جاتا ہے ظاہر ہے ہر ایک کے گھر میں اتنا powerful internet نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ کی آنکھیں بندے بس آپ سمجھے کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگ کئی دن سے کر رہے تو آپ کو بتائے کہ meditation ہوتی کیسے complete کیسے ہوتی ہے تو آپ اس process کو جاری رکھیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے میں بالکل دعا میں سب کو یاد رکھتا ہوں تمام ہمارے دوستوں کو جو یہاں پہ آتے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھا جی اب next پہ آ جائیں اچھا جی اب یہ سوال ہے اچھا یہ آپس میں communicate نہ کریں اس وقت آپ توجہ سے سوال اور جواب سنیں یہ بہت important ہے سب کو hello سب کو سلام ظاہرے میں individually سب کو نہیں کر سکتا ہمارے پاس بہت اس وقت بڑا crowd ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب سوال اگر eyes open رکھنی ہے یا کھل بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا تو پلیز لکھنا بند کر دیں and just be here okay اسلام علیکم سر جب انسان کی death سنیے گا ذرا پلیز جن کو سلوہ جوائن کرنا ہے پلیز عروض سے رابطہ کریں جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی روک کا لنک ختم ہو جاتا ہے جسم سے تو حمزاد کہاں جاتا ہے پلیز reply ڈیٹیل شکریہ اچھا جی اب یہ concept جو آپ میں سے کسی جگر سنائے حمزاد کا اس کو فارسی میں کرین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ذات ہی کا ایک حصہ اور پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں ہمارے نظریک وہ ہمارا subconscious mind ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حمزاد مر جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے روح یس حمزاد ختم ہو جاتا ہے صرف space میں جو بھی آپ کے عامال تھے آپ کی آوازیں تھی آپ کی باتیں تھی اور آپ کی سوچ تھی اور خیالات تھے وہ موجود رہتے ہیں جسم ختم ہو جاتا آپ کا اور اصل چیز جو مر جاتی ہے وہ آپ کی نفس ہے تو ہمزاد کے بارے میں بہت ساری تھیریاں ہیں definitely کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن ہمزاد پھر زندگی کے ساتھ آپ کے ختم ہو جاتا ہے جب زندگی ختم تو ہمزاد ختم ہو جاتا ہے اچھا دوستو نیک سواد my question is ایک ٹائم آتا ہے زندگی میں کہ زندگی ایک دم سے پلٹ جاتی ہے شاید جلبازی میں کوئی فیصلہ ایسا کر لیتے ہیں لیکن تب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم یعنی اس وقت ہم نے کوئی جو بھی فیصلہ کیا دوسرا ہمارے پاس choice ہی ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جو ہم نے فیصلہ کیا وہ غلط تھا نہیں ہونا چاہیے تھا یا اس ٹائم جسے گھوا دیا وہ جو وقت گھوا دیا وہ واپس چاہیے پھر کچھ یقین آتا بھی ہے سامنے والے سے یا کچھ اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں اپنا نقصان کر کے ہم پھر سے یہ سیچویشن ہے انسانوں پر حالات پر یقین کا کیا سفر ہے اچھا کچھ تھوڑا سا confusion ہے میرے خیال میں میں سمجھ نہیں کوشش کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بعض دفعہ فیصلے کرتا ہے زندگی میں اس وقت اسے لگتا ہے کہ جو بھی میں نے فیصلہ کیا اس کے جو بھی consequences تھے نتائج تھے وہ غلط تھے مگر میرے پاس کوئی choice نہیں تھے یا choice کی بات ہو رہی ہے کچھ عرصے کے بعد ہوتا تھا کہ نہیں میں نے جو فیصلہ غلط کیا اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تھا جسے میں اپنا تھا اور یہ اندر کی آواز ہوتی ہے تو اب سوال یہ کہ کرنا کیا دیکھیں ایک چیز تو یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا میرے گروہ کہا کرتے تھے you can never enter the same river twice اگر ایک ندی بہہ رہی ہے اپنے پیہ ڈالا باہر نکالا پھر واپس پیہ ڈالیں گے تو اب یہ وہ ندی نے یہ کیونکہ وہ پانی جا چکا ہے اب دوسرا پانی آ رہا ہے کہیں اور سے تو اسی طرح جب وقت چلا جائے گزر جائے تو وقت واپس نہیں آتا یہ فیکٹ ہے لیکن انسان اپنے عمل سے اپنے سوجبو سے اپنی تدویر سے زندگی کے اندر وہ حالات واپس پیدا کر سکتا ہے آپ کو پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ جب انسان ہم اینل پی میں چیز سکھاتے ہیں کہ جس وقت آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس لمحے وہ فیصلہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے سب سے اچھی چوئیس آپ کرتے ہیں بعد میں جب حالات بدلتے ہیں اور آپ پیچھے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ماضی میں نے فیصلہ کیا وہ غلط تھا وہ اس وجہ سے کہ ابھی آپ ماضی کو حال سے دیکھ رہے ہیں تو حال اور ماضی میں فرق ہوتا ہے تو جب آپ حال سے ماضی کو دیکھنے تو آپ کو وہ فیصلہ غلط لگتا مگر اس لمحے جو فیصلہ آپ نے کیا تھا وہ صحیح تھا تو زندگی میں جو بھی فیصلے آپ کیے ہیں آپ نے اگر وہ فیصلے صحیح نہیں تھے تو نمبر ون پشتانا مت کبھی اس کے اوپر کوشش کرنا صدار ہو اس کو چینج کرو مگر پشتانے سے کیا ہوگا کہ اب ہمیشہ ماضی کے ساتھ منسلک رہو گے ماضی ایک جیل کی طرح ہے ایک دفعہ آپ ماضی میں فس گئے زندگی بھر آپ ماضی میں رہو گے جب آپ ماضی میں رہو گے تو حال میں آپ کو چیز تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا حال ماضی جو وہ بار بار آپ کے حال پہ اثر انداز ہوگا اور بہت بری طرح ہوگا ویڈیو از اوکے جی آپ اپنے ویڈیو کا ریفریش کرنے تو آ جائے گا نیکس سوال ڈیر سر بہت دعاویں آپ کے اور آپ کی ٹیم کے لیے میرا سوال ایسا ہے کہ کوئی اپنے آپ سے سوال کرے اور اس کو کوئی جواب بھی مل جاتا ہو تو کیسے پتا چلے کہ جواب ٹھیک ہے روحانیت کی روشنی میں جواب دے دو یہ کہ کوئی مسلسل اپنے آپ سے باتیں کرے دن رات اور روحے ہسے تو اس میں کسی مخلوق کا دخل ہے یا نہیں اوکے دو سوالیں ایک سوال تو یہ ہے کہ جی آپ کہ اندر سے سوال آتا اندر سے جواب آتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ انسان ہی کے اندر سارے سوالات کے جواب موجود ہیں ہمیں عادت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بیرونی دنیا سے جواب ڈھونٹے کیونکہ ہم بچپن سے ہمیں ہمارے ماباپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیا اسکول گئے تو اساتھ جانے دیا پھر دوستوں نے رہبروں نے بڑے بوروں نے ہمیں مختلف وقت پر گائیڈنس دی تو ہم اندر سے گائیڈنس لینے کے بارے میں نہیں سوٹے اندر سے بھی آپ کو گائیڈنس آپ کے اندر سے بہت اچھی گائیڈنس مل سکتی ہے مگر ہم آدھی نہیں اندر سے گائیڈنس لینے کے ایک تو اس کی وجہ ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اور چونکہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں اگر آنکھیں بند کر لیں تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو وہ جو اندر کی دنیا ہے اس کے جو جواب آپ کو ملیں گے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ اس پر یقین نہیں کریں گے دوسرا ان کا سوال ہے کہ کوئی شخص خود کلامی میں مقتلعہ نہیں اپنے آپ سے بات کر رہا ہو اور خود ہی سوال کرے خود ہی جواب دے کبھی ہستا ہو کبھی روتا ہو یہ ایک نفسیاتی پرابلم بھی ہو سکتا ہے برائے کرم مہارے نفسیات کو دکھائیں اور اثرات بھی ہو سکتے ہیں اب اثرات کے لیے اس وقت آپ کو پتا ہے سارا لوگ ڈاؤن ہے اللہ کرے جلدی لوگ ڈاؤن ختم ہو لوگ اپنی زندگیوں میں واپس آئیں اپنے روٹین میں واپس آئیں تو پھر جنہوں نے مجھے سوال کیا وہ مجھ سے کانٹیک کریں ہم چیک کر کے بتا دیں گے کہ کوئی اوپر کی چیز تو نہیں ہے جو کہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے بہت مگر ہوتی ہے نیکس سوال جی بڑا انٹریسٹنگ ہے how to find inner peace how to find inner happiness and goal of life for inner peace سمینہ نے پوچھا ہے اچھا آپ لوگ جو بہت سالوں سے مجھے سنتے آ رہے آپ کو میں نے کہانی سنائی تھی جو سب سے پہلے میرے گروہ نے سنائی تھی جب میں ساڑھے سولہ سال کا تھا اور میں بڑا جلدواز قسم کا انسان تھا ADHD چائل تھا بڑے مسئلے تھے میری لائف میں بڑا وائلنٹ تھا غصہ مجھے بہت آتا تھا تو انہوں نے مجھے کہانی سنائی تھی اس کہانی کے بعد مجھے ایک چیز پتا چلی اور وہ یہ پتا چلی کہ خوشی باہر سے نہیں آتی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور پلیز غور سے سنیں لکھنا بند کرتے جس لسن سنیں غور سے ہمیں جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے ہمیں بھوک لگی ماں نے دودھ دے دیا روئے ماں نے گودھ میں لے کے پیار کر دیا ذرا بڑے ہوئے تو کلونہ دے دیا سویٹ دے دی ٹوفی دے دی اس طرح ہم خوش ہوتے گئے پلیز یہاں پہ میں جواب نہیں دے سکتا خان جو بھی آپ آپ پلیز ای میل کریں تو ہوا یہ کہ ہم یہ سمجھ گئے ہماری پروگرامنگ ہی ہو گئی کہ جب ہمیں خوشی چاہیے کوئی ہمیں ٹوفی دے کھلو نہ دے ماں باپ پیار کریں لوری سنائے دودھ پلائیں کھانا کھلائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں یہ ہمارے ایک پیٹن بن گیا پروگرامنگ ہو گئی برین کی چھوٹی ایج میں اب جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم خوشی اپنے سے باہر تلاش کرتے ہیں بھئی ہمارے شادی ہو جائے ہم خوش ہیں ہمیں جس سے محبت کرتے اس سے شادی ہو جائے خوش ہیں جوب کے اندر اچھی جوب مل جائے پروموشن مل جائے بونس مل جائے بزنس اچھا ہو جائے یا فلا ملک میں میں چلا جاؤ مجھے ویزا مل جائے جو بھی ہم چاہتے اپنے سے باہر چاہتے یاد رہے یہ جتنی چیزیں ہیں جس کا تعلق بیرونی دنیا سے ہے اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف یہ کرتا ہے سٹیمولیس کی طرح یہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے اندر جو خوشی already موجود ہے the capacity to feel happiness because happiness is a state of being it's not an emotion ہوتا یہ کہ چونکہ ہم نے بچپن سے جوڑا تھا خوشی کو ان چیزوں کے ساتھ تو اب ہمیں اس وقت تک خوشی محسوس نہیں ہوتی جب تک کوئی چیز ڈیفرنٹ نہ ملے ہمیں تو ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کچھ ملتا ہے even کوئی اچھی خبر بھی ملے کوئی مسکرات ہمیں دیکھے کوئی پیار سے دیکھے تو ہم خوش ہوتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خوشی یا خوش ہونے کا جو احساس ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے تو خوشی کے لئے کہیں جانا نہیں پڑے گا بعض دفعہ سائل سمندر پہ بیٹھیں اکیلے لہروں کو دیکھیں اور آپ کو ایک انجانی خوشی محسوس ہوگی خالی لہروں کا آواز ہے خوبصورت نظارہ ہے کچھ نہ مل رہا ہے آپ کو مگر پھر بھی آپ خوش ہیں تو اب جب تک ہم چیزوں پہ ڈیپینڈنسی کم نہیں کریں گے جو چیزیں ہمیں ملتی ہے ہمارے اندر کی خوشی کو ہمیں کنٹرول نہیں ملتا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جتنا زندگی میں اٹیشمنٹس اور سٹیملس زیادہ ہوگا اتنا آپ اپنی اصل خوشی سے دور ہوتے چلے جاتے ہوگا جتنا چھوڑ دوگے اتنے خوشی ملے گی تو ایک عام راستہ یا آسان راستہ خوشی کا یہ ہے کہ دینے کی عادت ڈالو لوگوں کو دو کسی کو مسکرہت دو کسی کو پیار دو کسی کو حوصلہ دو کسی کی مدد کرو کسی بھوکے کو کھانا کھلاو کسی یتیم بیوہ کسی سرپرستی کرو کچھ بھی ایسا کام کرو جس سے آپ کو خوشی اور آپ کو سامنے سے کوئی ریوارڈ نہ ملے اگر ریوارڈ ملے گا تو پھر وہ خوشی اصل خوشی نہیں ہوگی مگر وہ کہتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے دیا مائیں کو پتا نہ چلا اس قسم کے کام کرو تو جو خوشی آپ کے اندر ہے وہ خود بخود باہر آئے گی اور آپ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے خوشی اور سکون کا انر پیس کا تعلق ہے بڑا گہرا سنبند ہے ان دونوں کا جب خوشی ہوگی تو انر پیس بھی ہوگا یاد رکھیں پیس اور خوشی سنونیمس ہے جہاں خوشی ہوگی وہ اتمنہ نکلب ہوگا جا اتمنہ نکلب ہوگا وہ خوشی اس کا دوسرا نام ہے خوشی کا مطلب ہسنا اچھلنا کودنا نہیں ہے یہ ایک ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے ہماری روح میں ڈالی یہ خوشی ایک اور سوال کرلو پھر ہم میریٹیشن کی طرف جائیں اپنے میریٹیشن کی طرف جائیں میری ایک فکس سورس آف انکم ہے میری جاپ کے تھو ہمیشہ مجھے پیسوں کی کمی ہوتی ہے سیلری ملنے کے بعد بھی میری رس سے برکت ختم ہو گئی ہے برکت کیسی بڑھائی جائے برکات کیسی بڑھائی جائے ہے جی پہلا اصول تو یہ ہے برکت کے لیے رس تو ہوتا ہے مگر اس رس میں برکت نہ ہونے کی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کے پاس ٹکتا نہیں ہے بیماری میں چلا جاتا ہے لوس ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے بیماری آ جاتی ہے گھروں میں ناچا کے آ جاتی ہے تو اس کا ایک ریزن دی ہے کہ اس پیسے میں برکت نہیں ہے چند اصول یاد رکھیں برکت کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رسک میں اللہ برکت دے اضافہ کرے خوشحالی ہو تو پہلی چیز ہے رسک حلال کمائیں فرش شرط رسک حلال آپ کو سب کو پتا حلال اور حرام کیا ہے دوسرا جو بھی آپ کو ملے شکر کرتے رہے جتنا شکر کریں گے پالنے والا آپ کو اور زیادہ دے گا اس پر بہت تفصیلی گفتگو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ شکر کرنے سے ہوتا کیا ہے سیکلوجکل ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جمعیرات کے جو لیکچر ہوتے ہیں گھنٹے کا اس میں مجھے ٹائم ہوتا ہے تو میں بڑھیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں یہاں وقت نہیں ہوتا تو شکر کریں تیسرا کوشش کریں زندگی میں سبر کو اپنا ہے جب ہو تو شکر کریں جب نہ ہو تو سبر کریں مگر سبر میں بھی شکر یہ دونوں اگین آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں جو شکر کرتا ہے وہ سبر بھی کرتا ہے جو سبر کرتا ہے وہ دراصل شکر کرتا ہے تیسرا صدقہ نکالنے کی عادت ڈالے روز پہ اروج گواہ ہے میں روز صبح جب اپنی آفس جاتا ہوں پہلے قرآن پاک پڑھتا ہوں پھر ترجمہ پڑھتا ہوں پھر غور و فکر کرتا ہوں اس کے اوپر جو بھی پڑھا اس پر غور و فکر کرتا ہوں اس کے بعد صدقہ نکالنا ہوں صدقہ چاہے آپ جو بھی نکالیں اوکے کوئی بڑی رقم ضروری نہیں ہے جو بھی نکالیں صدقہ نکالیں اور صدقہ پھر دے دیا کریں ہر تھوڑے دن بعد جمع ہو جائے کسی موتاج کو ضرورت مند کو وہ صدقہ پہنچا دے آپ دیکھیں آپ کی روزی میں برکت کیسے ہو تو حلال حلال میں یاد رہے چھوٹ پول کے نہیں کمانا بیمانی نہیں کرنی رشوت لینی ہے دینی نہیں ہے آپ نے سود نہیں لینا سود کا کام نہ ہو تو ان چیزوں میں برکت خدا دیتا ہے پھر شکر گزاری کریں صبر کریں اور پھر صدقے نکالنے کی عادت ڈالیں صدقہ ایکچولی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حصے میں اللہ تعالیٰ کو شامل کریں یعنی ایک پارٹ آپ نے روز نکالا تھوڑا 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 تو یہ اللہ کا حصہ ہے اللہ کی مخلوق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت خود دے گا اب میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں دوستو سارے لوگ تیار ہیں جی ارلی ماننگ صدقہ اچھا جو بھی آپ کے سوال ہونا پلیز ایمیل کریں مجھے اروج ایمیل ایک دفعہ اور لکھ دو اگر ایمیل کوئی لکھ دے تو آپ لوگ اس پہ ایمیل کر دیں بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی میں یہاں پہ جواب نہیں دے سکوں گا آپ کے سوالات کریں یہ ایک لائیف سیشن ہے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے ہم پندرہ بیس منٹ سوال کا جواب دیتے ہیں چند اور اس کے بعد دس منٹ کا مراقبہ ہوتا ہے تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا تو پلیز سب تیار ہیں جن کو ممبتی جلانی وہ ممبتی جلا دے جنہوں نے پانی شانی پینا ہے پانی شانی پی لے کوئی خاتون نے مجھے آج میسیج کیا تھا کہ اس کے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے میڈیٹیشن میں بلڈ پریشر لو ہوگا تو اگر آلریڈی آپ کو لو بلڈ پریشر ہے تو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ چینی اور دو تین چھٹکیاں نمک کی ڈال کے پی لیں شکریہ بیٹا اچھا جی بچوں کو جمع کر لیں گھر والوں کو جمع کر لیں سوفے پہ بیٹھ جائیں کرسی پہ بیٹھ جائیں زمین پہ جہاں آپ کو بیٹھنا ہو ممبتیہ وغیرہ روشن کریں اور پلیز آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر لیجئے سکون سے بیٹھئے میں بیٹھ سے گنتی گنوں گا ہر گنتی پہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک بہری بہری پر سکون کیفیت میں داخل ہوں گے کیا ہر خلف ہر گناگ ہر گناہ ہر گناہ ہر گناہ ہر شکریہ ہر گناہ ہر گناتر ہر گناہ ہر گناہ 15 14 13 12 feel going deeper and deeper 11 10 all the way deep down now 9 8 7 deeper and deeper 6 5 all the way down अपने बतन को बिलकुल धेला छोड़ दे relax करे 4 4 3 2 1 इस पुर्सकून गहरी कैफियत को अपने अंदर मैसूस करे अब अपने सांस लेने के जो तरीका कारे उसमे तवज्जो दें सांस रोकना नहीं है सांस नॉमली लेना है निकालना है बगर तवज्जो सांस लेने और निकालने एक पूल है पानी का जिसमें अंगिनत कत्रे पानी के है तमाम इस वक एक है कोई जुदा नहीं है कोई मजब नहीं है कोई लिसानियत नहीं है कोई रंग और नसल नहीं है कोई बड़ा कोई छोटा कोई अमीर और गरीब नहीं है सब एक है सब की कॉंशिसनेस एक है اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کانچسنس سب کی ایک ہے صرف جسم جدہ جدہ ہیں نام جدہ جدہ ہے رنگ و نسل جدہ ہے چہرے کا رنگ جدہ ہے آنکھوں کا کلر جدہ ہے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ جدہ ہے مگر کانچسنس سب کا ایک ہے ایک پول آف کانچسنس ہے جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک پول ہے پانی کا یہ کانچسنس ہے اب باپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اس امید پہ پھر آپ پھر آئیں گے وقت پہ آئیں گے کل اروج بھی میرے ساتھ ہوگی اور اروج اور میں سوال جواب کریں گے اور ہیلنگ ساتھ کروائیں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے بغیر کسی غرص کے بغیر کسی لالچ کے پیدا کرنے والا پالنے والا چاہے وہ عشور کا نام لے لیں بھگوان کہہ دیں پرماتما کہہ دیں گوٹ کہہ دیں اللہ کہہ دیں وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ آپ کو اس کا عجر دے گا اس دنیا میں بھی دے گا اور دنیا کے بعد بھی جو بھی مقام ہوگا اس پہ آپ کو عجر دے گا ایک سے دس گنوں گا دس پہ آپ چاہیں اپنی آنکھیں کھولیں چاہیں کچھ دیر چپ چاہ بیٹھے رہیں کچھ دیر بعد کھولیے گا واپس آ جائیے چھ جس جگہ بیٹھیں اس کا تصور کریں آپ کہاں بیٹھیں سیون آپ سانس لے رہے ہیں آنٹ اپنے جسمانی وجود کا احساس کریں نو آپ کا نام کیا ہے دس چاہے تو آئیس تغیر سے آنکھیں کھولیں چاہے تو ابھی نہ کھولیں کچھ پہ تو بیٹھیں میں آپ سے اجازت لوں گا کل چھے بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دوسرے کل پھر ملاقات ہوگی ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیے اس کلیکٹیف کانچنسنس کی میڈیٹیشن میں پلیز لوگوں کو فورڈ کریں ریکویسٹ کریں کہ وہ آئے چند دن رہ گئے اس کے بعد یہ میڈیٹیشن ہم ختم کر دیں گے تو ان چند دنوں میں جتنے میکسیمم لوگ آپ لا سکتے ہیں میرے آپ کے ہم سب کے لئے بہتر ہیں آباد رہے شاد رہے خوش رہے رب العزت آپ کو کائنات کی تمام خوشیاں دیں زندگی میں صحت دیں کسی کا محتاج نہ کریں اپنے سوا اور توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں باتیں پاکستان پائند آباد